اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں آج ایک خاص دعا ان میرے بھائی بہنوں کے لئے جو پاکستان میں سلاب سے متاثر ہیں چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہیں کسی بھی شہر میں ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے خزانوں کے موں کھول دے اور ان بھائی بہنوں کے بچوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دے کوئی ایسا رحمت کا فرشتہ بنا کر بھیج دے جو جلد سے جلد ان کی تقلیفوں کو اپنی محنت سے اپنی امانداری سے ختم کرے ایک میرا بہت ہی پیارا دوست کسی مشکل میں ہے پچھلے چھ سات دن سے نام اس کا بابر ہے اس کے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانییں ختم کر دے اللہ اس کے لئے آسانی کر دے اس کے بچوں کے لئے اس کی بیوی کے لئے آسانی فرما دے آمین آج جو آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ وظیفہ محبت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو بہت جلد اثر کرتا ہے اور اس کا اثر بہت ہی تیز ہے اور جب اثر ہوتا ہے تو جس کے لئے آپ کرتے ہیں وہ آپ کی محبت میں آپ کا قیدی بن جائے گا انشاءاللہ وہ پھر کہیں نہیں جانے والا اس کے دل میں اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ کے علاوہ اس سے کوئی اور نظر نہیں آئے گا آپ یوٹیوب پر وظائف دیکھتے ہوں گے کافی وظائف آپ نے کیے بھی ہوں گے کچھ وظائف سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا کچھ سے نہیں اگر آپ کوئی بھی وظائفہ کرتے ہیں اس کی جو شرطیں ہوتی ہیں وہ پوری کر لیں نماز کی پبندی رکھیں پاک صاف رکھیں خود کو صدقہ خیرات کریں بوری چیزوں سے دور رہیں تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کا وظائفہ اثر نہ کرے کہیں نہ کہیں کتاہی رہ جاتی ہے کیونکہ اللہ وہ بادشاہ ہے جو دیتے وقت خوش ہوتا ہے تو بس آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے کبھی کبھر ایسے بھی ہوتا ہے جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمیں دے دیتا ہے اس کا نعم المدل اور کوئی کر دیتا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے بس آپ کو پورے یقین کہ ساتھ اللہ کے سامنے چھکنا ہے اور اپنے لئے دعا کرنی ہے جو وظائفہ شروع کرتے ہیں اس پر کامل یقین رکھیں یہ مت دیکھیں کہ دینے والا کون ہے یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کا کلام دے رہا ہے اور اللہ کے کلام میں ہر چیز کی شفا ہے تو آج جو وظائفہ آپ کو دے رہا ہوں پوری اجازت ہے آپ کو لیکن آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے محبت جائز ہونا چاہیے نجائز محبت کے لئے کبھی بھی یہ عمل نہ کیجئے گا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوگا میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز سیکھی یہ کہ جو لوگ زیادہ دوستوں کی طرف زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں اگر آپ کا خامن نراز ہے یا آپ کی بیوی نراز ہے تو آپ بھی عمل کر سکتے ہیں محبت کے لئے اسی طرح اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں اپنے دوست کے لئے کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لئے کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے پاس ہے چاہے وہ آپ سے دور ہیں آپ تصور میں کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا جو اس عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں فوٹی ون ٹائم دروشی پڑھ کے کومٹس بکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے اور گزارش کروں گا جن میرے بھائی بہنوں نبی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ دیکھ سکے عمل کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن کرنا عشاء کی نماز کے بعد ہے عشاء کی نماز کے بعد بھی چاہے فوراں کر لیں چاہے تھوڑی دیر بعد کر لیں لیکن جب فجر کی ازان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہے یعنی کہ نماز عشاء کے بعد جب مرضی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تصور کر لیں جس کے لیے کرنا ہے سب سے پہلے گیارہ بار دروشی پڑھ لیں نماز والا دروشی اس کے بعد 141 ٹائم 141 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد 141 بار سورہ کوسر پڑھ لیں اس کے بعد 141 بار یا ودودو یا اللہ یا ودودو یا اللہ پڑھ لیں پھر گیارہ بار دروشی پڑھ لیں پڑھ کر تصور کر کے محبوب کا جس کے لیے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں جو مطلوب ہے آپ کا اس کا تصور کر کے اس کے اوپر پھوک مار دیں اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ جس کے لیے میں نے پڑھا ہے اس کا نام لے لیں بن اس کی نام ماں کا نام بول لیں اور عورت کے لیے پڑھا تو بنتیں ماں کا نام بول لیں اور دعا کریں کہ یا اللہ اس کے دل میں اتنی محبت پیدا کر دے کہ وہ میرے بغیر رہ نہ پائے تو انشاءاللہ 11 دن لگاتار یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ پہلے دن یہ سر آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا اور وہ انسان چاہے وہ سخت مجاز ہے اگر آپ کے پاس آس پاس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فرق فیل ہو رہا ہے اس میں آپ سے بات کرتے وقت تو بہت ہی مجرب اور بہت ہی تیز وظیفہ ہے اللہ کی رحمت پر یقین رکھے کیجئے گا ضرور فیدہ ہوگا صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ